اس میں ریسرچ ہی دکھاتی ہے کہ مانیٹری ایکسپینشن یعنی جو آپ کرزت جاک لیتے ہیں گورنمنٹ چلانے کے لیے اور اس کی وجہ سے جو انفلیشن آتا ہے لوگوں پہ وہ مین فیکٹر تھا جو مہنگائی بڑی پچھلے تین سالوں میں سکسٹی ایک پرسنٹ علاوہ ٹوینٹی ٹو پرسنٹ مہنگائی اس لیے آئی تھی کہ امپورٹڈ انفلیشن ہو رہا تھا آپ ویٹ خرید رہے ہیں باہر سے آپ پام آئل خرید رہے ہیں آپ نے شگر بھی امپورٹ بیچ میں کی تھی اب پھر administrative prices بھی بہت بڑھائے گئے پچھلی تین سالوں میں اس کی وجہ سے تقریباً کوئی دس پرسنٹ انفلیشن اس کی وجہ سے ہوا کہ ہمارے پاس strategy ہے اس کی ہم implement کر رہے ہیں اسے اس کا اثر آتے آتے time لگے گا اس کی افادیت بھی ہوتے ہوتے ہوگی انشاءاللہ ہمیں اس چیز کا درد ہے ہم aware ہیں اور جس حد تک possible ہے ہم عام آدمی کو اس سے بچانے کی کوشش کر کے بڑی schemes لے کر آئیں جس میں ریسرچ ہی دکھاتی ہے کہ monetary expansion یعنی جو آپ کرزت جاک لیتے ہیں government چلانے کے لیے اور اس کی وجہ سے جو inflation آتا ہے لوگوں پہ وہ main factor تھا جو مہنگائی بڑی پچھلے تین سالوں میں 68% لعاوہ 22% مہنگائی اس لیے آئی تھی کہ imported inflation ہو رہا تھا آپ ویٹ خرید رہے ہیں باہر سے آپ palm oil خرید رہے ہیں آپ نے شگر بھی import بیچ میں کی تھی اب پھر administrative prices بھی بہت بڑھا آئے گئے پچھلے پچھلی تین سالوں میں اس کی وجہ سے تقریباً کوئی 10% inflation اس کی وجہ سے ہوا کہ ہمارے پاس strategy ہے اس کی ہم implement کر رہے ہیں اسے اس کا اثر آتے آتے time لگے گا اس کی افادیت بھی ہوتے ہوتے ہوگی انشاءاللہ ہمیں اس چیز کا درد ہے ہم aware ہیں اور جس حد تک possible ہے ہم عام آدمی کو اس سے بچانے کی کوشش کر کے بڑی schemes لے کر آئیں گا آلہ گا آلہ گا آلہ